موسیقی بیٹھے ہیں مطالعہ کر رہے ہیں اہلیہ آئیں کوئی بات کی ہوں ہاں کی اور بات ختم کر دی تو ایک دن اہلیہ نے آ کر کہا کہ ایسی عورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس کی دس ہزار سوکنے ہوں دس ہزار کتابیں وہ جو کتابیں تھیں ان کو سوکن کا کہ جس کی دس ہزار سوکنے ہوں ایسی عورت کے بارے میں کیا خیال ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے ہمارے لئے یہ ایک جملہ کافی ہو گیا اب آئندہ ہم نے معمول بنا لیا کہ اگر اہلیہ آئیں تو ہم نے کتاب بند کی اور ان کی طرف متوجہ ہو گئے جی فرمایے کیا حکم ہے اب وہ کیا فرمائے گی دو منٹ چار منٹ اس سے زیادہ کوئی تقریر تو کرنے آئی نہیں وہ اپنی بات کریں گی کام کی بات بتائیں گی اور چلی جائیں گے انہیں بہت کام ہے خود آپ پسی چھٹی ہو جائے گی لیکن وہ خوش ہو جائیں گی تو حضرت نے کہا کہ ہم نے یہ معمول بنا لیا کہ اب اگر پڑھنے کے دوران اہلیہ آگئی تو کتاب بند چند منٹ میں چھٹی ہو جاتی آرام سے کام ہو جاتا ہے لیکن ہم لوگ ہم لوگ تو بڑے لوگ ہیں نا ہم جو لوگ ہیں ہم بہت بڑے لوگ ہیں ہمارے کام میں خلل ہوتا ہے اہلیہ کے آنے سے لہذا ہم ڈاٹتے ہیں ناراض ہوتے ہیں یہی سب حماقتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم نے اپنے گھروں کے ماحول کو خراب کر رکھا ہے مزاج بدلیے حضرت تو یہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہوئی سالک ہیں ذکر کرتے ہیں اور غصہ بھی کر رہے ہیں ذکر کرتے ہیں اور تکلیف دے جملے بول رہے ہیں گالی دے رہے ہیں کوئی بات ہے بلائے جو آدمی ذکر کرنے والا ہے اس کی تو زندگی کا انداز ہی بدل جانا چاہیے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوڈکسٹیشن